السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب آج آپ کے ساتھ میں ایک مارڈن کرٹیکل تھیوری سٹرکچلیزم کو ڈسکس کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ہمیں سیمپل سا انٹرڈکشن پڑھنا چاہیے کہ آخر یہ تھیوریز ہیں کیا ان کا استعمال کیا ہے اور لنگویسٹک کے اندر یا لٹریچر کے اندر اس کا کیا یوزیج ہے تو کسی بھی ٹیکس کو یا کسی بھی رائٹر کے ورکس کو ایویلویٹ کرنے کے لئے یا اس میں سے میننگ اخذ کرنے کے لئے ہمارے پاس مختلف قسم کی مارڈن کرٹیکل تھیوریز ہیں جن کی مدد سے ہم کسی بھی ٹیکس پوئیم فکشن ڈراما یا کوئی بھی ایسی رائٹنگ میں سے میننگ اخذ کر سکتے ہیں with the help of these تھیوریز تو اس کے لحاظ سے ہمارے پاس کئی قسم کی تھیوریز ہیں جس میں سٹیکچولیزم پوسٹیکچولیزم ڈی کنسٹرکشن سائیکو اینالیسس فیمنیزم پوسٹ کلونیالیزم ایٹس ایٹس ایٹرہ تو آج ہم صرف ایک تھیوری سٹیکچولیزم کو ڈسکس کریں گے تو اس تھیوریز کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو ایک سویس لنگویسٹک تھیوریسٹ جن کا نام ہے فرڈینرڈ ڈس آسر ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کیونکہ یہ ساری کی ساری تھیوری فرڈینرڈ ڈس آسر کے ورک یا ان کی جو لنگویسٹک کے اندر جو ان کا کام تھا اس کے ارد گرد گھومتی ہے تو اس لیے ہمیں فرڈینرڈ ڈس آسر کے ورکس یا انہوں نے جو کام کیے یا انہوں نے جو تھیوریاں دی لنگویسٹک میں ان کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو فرڈینرڈ ڈس آسر کا سیمپل سا انٹروڈکشن دیتا جاؤں گا یہ ایک سویس سویس لنگویسٹک تھے 1857 میں پیدا ہوئے اور 1930 میں ان کی ٹیتھ ہو جاتی ہے فرڈینرڈ ڈس آسر نے لنگویسٹک میں بہت کام کیا لیکن جو اس تھیوری سٹکچلزم کے تین سے چار ایسے کام ہے فرڈینرڈ ڈس آسر نے جو اس تھیوری کے ریلیٹڈ ڈس نے کی ہے اس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے the first thing the first point he raised or you can say he developed a science of science based on linguistic تو سیمپل ہم کہیں گے کہ اس نے کہا کہ language ہے وہ ایک complex system ہے اور دو چیزوں پر depend کرتا ہے sign and signified or you can say signifier or signified ایک actual word written ہوتا ہے اور اس لفظ کو پڑھنے کے بعد جو آپ کے دماغ میں ایک image بنتی ہے وہ signified ہے سیمپل لفظوں میں یہ کہنا چاہے گا کہ ہر لفظ کے پیچھے ایک image چھپی ہوئی ہے جو لفظ پڑھنے کے بعد automatically ہمارے mind کے اندر آ جاتی ہے for example chair جیسے ہم chair کو پڑھتے ہیں تو ہمارے mind میں فوراں سے chair کی image بن جاتی ہے تو پرانے دور سے یہی باتیں چلتی آ رہی تھی کہ signifier اور signified جو ہے chair actual word اور chair جو ہمارے mind میں chair کی shape آ رہی ہے اس کے درمیان کوئی logical connections ہے جس کی وجہ سے chair کو chair کہتے ہیں تو 49 disorder نے یہاں پہ آکے بہت بڑا کام جس کو ہم کریں گے اس نے کہ there is no logical connection between signifier and signified chair actual word اور chair کی shape کے دوران کوئی logical connection نہیں ہے تو اس کے بعد سے دنیا ایک دم سے ہل کے رہ گئی that is true کہ اگر آپ کسی درخت کو tree کہیں گے تو tree آپ اس کو کس بنیاد پہ کہیں گے there is no logical connection no one can prove it تو یہ ایک پہلا کام جو اس نے کیا second work جو اس نے کیا وہ ہے lang and parole for example he called the underlying abstract structure of a language کہ ہمارے دماغ کے اندر جو ایک language کے structure بنا ہو ہے وہ ہے lang اور جو ہم actual بولتے ہیں word یا بولتے ہیں وہ ہے ہماری parole lang and parole تو lang and parole کے بارے اس نے کہا کہ اس کے اوپر society کا بہت زیادہ اثر ہے جس طرح کی society ہوگی اس طرح کا ہمارا lang ہوگا اور اسی طرح سے پھر آگے ہمارا parole produce ہوگا ایک اچھی society ہے تو اچھا parole ہوگا بری society تو let's come back to our theory structuralism تو structuralism والے کہتے ہیں کہ کسی بھی text کے meaning اگر آپ نے اخص کرنے ہے تو اس text کے structure میں جا کر دیکھنا پڑے گا ان کی words کی گہرائی تک جا کر دیکھنا پڑے گا کہ آخر اس میں سے meaning کیا نکلتے ہیں کیونکہ romantic age میں تو انہوں نے poetry کو یا drama کو یا novel کو کسی بھی text کو صرف writer کی mind تک یا writer کی personality تک محدود کر کے رکھ دیا تھا کہ writer جو ہے وہ ہی سب کچھ ہے اسی کی مدد سے آپ text میں سے meaning نکالیں گے اور اسی کی مدد structure لیزم والوں کا کہنا تھا کہ کسی بھی text میں سے meaning نکال لے تو forget about writer writer کو آپ بھول جائیں آپ اس کا text ہے text structure میں جائیں اس میں دیکھیں کس کس قسم کے words استعمال ہوئے